ہیلو ہیلو جی اسلام علیکم سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ بہت انجوائے کریں گے بہت کچھ سیکھیں گے آج کی ویڈیو ہے ہاؤس کلیننگ ڈے میں نے کچھ کیبینٹس اپنی کلین کی فینس کلین کروائے اور یہ دیکھیں بیبی ریک ہے اس میں میں نے کچھ اسیسریز بیبی کی رکلین وائپس ہیں ایسے بھی میں نے رکھا ہوا ہے بٹ کے قریب رکھ لیا کہ میں اسانی سے مشکل نہیں ہو ڈونڈنے میں نا اس کو یہ بیبی پاوڈر ہے لوشن ہے آئل ہے سوٹو کریم ہے ریش پاوڈر ہے میں نے بیبی کی ساری اسیسریز اس میں اسیمبل کر لی کچھ پوفیومز ہیں امیر کی میری بچوں کی اس میں ایک فیشل کیٹ تھی میں نے کاشیز کی آرڈر کی انشاءاللہ میں وہ بھی شیئر کروں گی کیسے ریزلٹس ہیں اس کے وان تو ٹو ٹائم میں نے یوز کیا ہے اچھے ریزلٹس ہیں اس کے بری ریزلٹس نہیں ہیں میں نے بس ایسے ہی ایڈ دیکھی تھی تو میں نے آرڈر کر دی میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں یہ کچھ پرفیومز ہیں کچھ آئل ہیں آئل بہت اچھے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد گروہ آئل بتاؤں گی آپ کی گروہت بالوں کی بہت اچھی ہوگی میں نے آئل گھر بنایا ہوا ہے میں گھر پہ ہی آئل بنا کے یوز کرتی ہوں بچوں کے بھی یہ جی بیفور اور آفٹر یہ میپ پرفیومز ہیں زمل کے کچھ بیکس ہیں بی بی شو ہے ہیر سپری ہے میں نے اس میں کچھ بس کومن سے چیزیں رکھیں جو مجھے فوری فوری چاہیے ہوتی ہیں آئرن کلوتز ہیں اس کے بعد جی ہم چلتے ہیں صفائی کی طرف جلدی سے ہم ڈرائنگ روم میں آگے تو میں نے واش کروائے ڈرائنگ روم بس میری ہیلپرز بھی میری ساتھ ہی بس جی میں نے جلدی جلدی ان کے ساتھ مل کر کام کمپلیٹ کیا کیونکہ جتنے جلدی کام ہو جائیں اتنے ہی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ بچوں والا گھر ہے تو بس کبھی ایدھر بچے میس کر دیتے ہیں کبھی ادھر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلین ہو گیا میری ہیلپرز نے میرے ساتھ بہت ہیلپ کی ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھی ہیں میرے ساتھ بہت جلدی جلدی کام کروا دیتی ہیں تو یہ دیکھیں پوفیکٹ ہو گیا سب میں نے فینس کو بھی کلین کروایا سب فینس کو واش کروایا وہ ہی کرتی ہیں میری ہیلپرز ہی میرے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں پھر میں باہر آئی یہ کیبن تھے کچھ ان کو کلین کروایا بس ان میں ان کو ڈیلی بیسیس پہ بھی کرواتی ہوں لیکن ادھر چیزیں پڑی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے تو پھر ان کو میں ویکلی کرواتی ہوں سب چیزیں اٹھا کے پھر چی میں کچھن میں آگئی کچھن کی کیبنٹس تھی ان کو کلین کر رہی تھی اس کے بعد میں چیزوں کو خود رکھتی ہوں اب ہیلپرز کو اتنا نہیں پتا کہ اب کونسی چیز کہاں رکھنی ہے خود اسیمبل کر لیں تو وہ زیادہ بیسٹ رہتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساست کچھن کے کام ہوتے رہے ساست باقی گھر کے کام ساتھ ہی ساتھ شنل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنڈ اینڈ فیملی میں شیئر کیجئے گا اللہ حافظ